خود دی آئیے اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے جو ایک اور وسوسیت یا ان کی جو ایک اور شان یا ان کی فضلت ہے وہ فضلتی ہے جوした کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے یہ روایت ضعیر ہیں اب ہوریہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن افان رضی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کے دروازے پر ملے مطلب اللہ کے رسول عثمان بن عفان رضی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر ملے اور فرمایا عثمان یہ جبرائیل ہے عثمان یہ جبرائیل ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شادی ام کلسم سے رقیہ کے مہر کے مثل پر کر دی ہے اس شرط پر کہ تم ان کو بھی اسی خوبی سے رکھو جس طرح رقیہ کو تم رکھتے تھے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بار دامت بڑھا پہلے رخیہ رضی انہا اور دوسری بار ام کلسم رضی انہا یہ دونوں سے نکاح ہوا اس کے بعد اللہ کے رسول کو تیسری بیٹی تھی فاطمہ لیکن ان کا نکاح آلرڈی ہو چکا سمجھ آپ تو دوسری بیٹی تھی آپ نے نکاح کر دیا یا درکھی سمجھ رہا تو کیا فرمایا کہ عثمان جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا کہ تمہارا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے بس کنڈیشن یہ ہے کہ تم ویسا رکھو جیسا رخیہ کو رکھتے تھے ام کلسم کو بھی ویسا ہی رکھو اور اسی مہر مثل پر مطلب جو مہر ان کو دیا تھا وہی مہر ان کو بھی دے دو اور میں تمہارا نکاح کر دوں گا تو گویا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نکاح پہلی کہا ہو چکا تھا انتخال کر چکی تھی دوسری تھی یاد رکھی سمجھ رہا دوسری بیٹی کا نکاح ہو یاد رکھی اور اللہ کے رسول کی بڑی بیٹی جو ہے زینب رضی رہا تو آلڈی جو ابو لاس کے نکاح ہمیں تھے یاد رکھی ٹھیک ہے تو بہر یاد اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیز کو سیچ کریں جیزا کلا